ایک موڈل نے اپنی چھے پتنیوں کو شاپنگ کرانے کا فیصلہ کیا ایک بار کے ہی شاپنگ میں موڈل کے قریب نو لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں جس کے بعد موڈل نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کے بارے میں اب بھی سیخی رہا ہوں برازیل کے موڈل آرثر او ارسو پہلی بار نو پتنیوں سے شادی کر سرکھیوں میں آگئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ بے فری لف کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں حال ہی میں ایک پتنی ان سے الگ ہو گئی تھی اور اب وہ آٹھ پتنیوں کے ساتھ زندگی بیتا رہے ہیں آرثر نے برازیلین ویلینٹائن ڈے پر پتنیوں کے پرتی اپنا پیار جتانے کے لیے گفٹ خریدنے کا فیصلہ کیا آرثر نے کہا کہ انٹرنل گل فرینڈز جو ہمیشہ بیسٹ ڈیزرو کرتی ہیں برازیلین ویلینٹائن ڈے کی شاپنگ کے لیے آرثر اپنی چھے پتنیوں کے ساتھ گئے آرثر کے ساتھ ان کی پہلی پتنی لوانا کاجگی بھی تھی مول پہنچ کر موڈل نے پتنیوں کے ساتھ گفٹ بھی خریدے اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں بات کرتے ہو آرثر کہتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کے بارے میں اب بھی سیکھ رہا ہوں لیکن میں اپنی طرف سے ہمیشہ بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ میرے پاس ایک سے زیادہ پتنیاں ہیں اس لیے مجھے سب کے لیے بیسٹ ہونے کی ضرورت بھی ہے آرثر آگے کہتے ہیں کہ ہم پیسے کماتے ہیں اور اس لیے انہیں بیسٹ دینے میں اپنی طرف سے کوئی کمین نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آٹھ پتنیوں کے لیے گفٹ خریدنے میں آرثر نے قریب آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے خرج کیے انہوں نے یہ بھی ساف کیا کہ سب ہی پتنیاں ایک ہی طرح کے گفٹ خریدیں انہوں نے مانا کہ مجھے سب کے لیے ایک طرح کے گفٹ لینے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں نہیں تو ان لوگوں کے بیچ جھگڑا ہونے کی سمبھاونا ہوتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرو موسیقی